نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آج جو کلاکار ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے وہ بھارتی شاستری سنگیت کی برلے سادھکاؤں میں سے رہی ہیں جن کے پاس الگ الگ گھرانوں کی تعلیم بھی ہے اور ایک پوری کی پوری پرمپڑا کو انہوں نے دیکھا ہے میں بہت ونمرتہ سے سواگت کر رہا ہوں کنکنا بینر جی جی کا کنکنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے جیسے کلاکاروں سے جب ہمیں رو گروہ ہونے کا موقع ملتا ہے سواگت ملتا ہے تو ہم سب سے پہلے ان سے یہی جاننا چاہتے ہیں کی بچپن میں کیسا ماحول تھا کس طرح سے سنگیت آپ کے اندر آیا اور آپ کی تو ماں بہت ہی گنی کلاکار تھیں تو تھوڑا سا بچپن کی باتیں بتائیے میرے پتیا جی بزنسمن تھے لیکن میری ممی لکنو کی تھی مندیرہ چیٹر جی تو لکنو کی تھی ہے جو میرا لانا سے ڈاکٹر رادہ کمل مکر جی اور رادہ کموت مکر جی ممی لکنو کی تھی جو میرے پتیا جی بچپن سے گاتی تھی لیکن شادی کی پیدا گانا بند ہو گیا تو سوچا جی تو گر میں بند کر کے ہم کو سناتے تھے گانا تو پھر پیتا جی بولے ٹھیک ہے بیٹی ہوگی تو ہم آپ سکھائیں اس کو سکھائیں گے تو جب میں پیدا ہی میں بچپن سی تو گانے کا بہت شوق تھا ناستی تھی گاتی تھی تو ممی پھر سٹارٹنگ میں مامی نے سکھایا چار چار پاس سال کی اومر سے مامی سے سکھیں پھر اس کے بعد میں نے مرہوم استاد امیرہاں ساب سے تعلیم حاصل کی تو میرے ماما اور مامی جو تھے پوروی مکھر جی وہ بھی اچھے شاستر سنگیت گائی کرتی اور میرے ماما جو پردی مکھر جی آل انڈیا ریڈیو کل 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 کتھا کے سٹیشن ڈیریکٹر ریڈیو کے تو انہوں نے پوچھا میری مامی سے تمہاری بیٹی کیسے گار ہی لے کے آؤ تو میں گئی ان کے گھر کو سنایا تو پھر جو بڑے آرہی اتنا اچھا گھاتی ہے تو خان صاحب سے سیکھو وہ امیر خان صاحب کے شاگیر تھے تو میں نے کہا میں تو ان کو جانتی نہیں بل ہم لے جائیں گے تو خان صاحب کو لے کے ماما جی ہمارے گھر پہ آئے تو پھر خان صاحب نے پوچھا تو خان صاحب کو دیکھتے میں اتنی خوش ہو گئی میں تب دس جیار گیارہ بارہ سال کی تھی تو میں تو ان کو دیکھتے ہی اتنا خوش ہو گئی ہم بلے کیا اچھا ایک دم ہے اور لمبے جورے گورے سے سندر تو پھر ہم نے بلے ہاں ہاں بیٹی توڑا کھنا ہو کیا کہتی ہو تو میں نے کہا ہاں خان صاحب آپ ملکس سنائیں گے ہاں ہاں سناؤ ملکس گئی جیسا مامی نے سکھایا تھا پھر اس کے بعد بلے اور کیا سنیں گے آپ ملکس گئی جیسا ملکس گئی بلے ہاں نانا بس کا سنگیا تو پھر انہوں نے مجھے گانڈا باندھا پھر چھوڑی کیا میرا تعلیم تو ایسا کرتی گانے کا سلسلہ چالوں گو گئی تو ہاں سا تو زمانے میں کلکتہ میں پاکی پروگرام بکاتا سادران کانفرینس سورداز کانفرینس آل انڈیا مینزک کانفرینس دورلین پھر اس کے بعد آپ کچھنکار میوزک سرکل بوٹ خاپی ہوتے رکھتے تو ہاں سا 3-4 مینہ کلکتہ میں رکھتے تھے ہونس زمانے میں نوفیمبر میں آتے تھے نوفیمبر ڈیسمبر ڈیسیمبر ڈانویری ڈیفیبرری چار مینہ رکھتے تھے ہونکو کہاں رکھیں گے تو ماما جی بولے اب ان کے پاس رہو یہ بیزنسمن ہے تو ان کی بیٹی کو سکھاؤ ہیسا کر کے ماما جی ان کو لے کے آئے تو پھر خان صاحب اور ان کی میسیس بھی آئی تھی اس تیم مرنی بائیت تھی ان کے پہلے تو خان صاحب نے بلایت خان صاحب کے بہن سے شادی کیا تھا تو سیتار باج آتے ہیں اس تیار بلایت خان صاحب ان کے بہن سے شادی کیا تھا تو ان کی ایک بیٹی تھی خان صاحب کے بہن کے بیٹی تھی ہمیں خان صاحب کے ایک ہی بیٹی ہو تھی تو وہ بیٹ کو خان صاحب کے ماں پہ دیکھنے رہتی خان صاحب کا تو وہ یاد نہ کرتا بیٹی کا تو مجھے دیکھتے ہی ان کو لگے یہ میری بیٹی ہے اس لئے مجھے بیٹیا بیٹیا کر کے بھولاتے تھے خان صاحب جو سکھاتے پہ میں اسی طرح ان کے ساتھ بہت خوش ہو گئے آواز اچھا ہے سب لوگ دھبراتے ہیں ہم ہمارے سے سیکھنے کے لیے لیکن یہ تو بہت اچھی لڑکی ہے اچھا گا رہی ہے تو خوش ہو گئے میں نے ان سے صبح شام بیٹی تعلیم ہم لوگوں نے تو استان عمیر خان صاحب کو صرف سنا ہے مطلب دیکھنے کا سو بھاگ یا نہیں ملا آپ نے ان سے سیکھا ہے آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ کو اپنی بیٹی کی طرح مانتے تھے ان کی شخصیت ان کی پرسنالٹی کو آپ کیسے یاد کرتی ہیں کیا خاص تھا ان کے اندر ایک سنگیت گروہ سے الگ ایک سنگیت گروہ پر تو بات کریں گے ہی کریں گے لیکن ایک پرسنالٹی کے طور پر کیسے یاد کرتی ہیں میں جب چھوٹی تھی 11-12 سال کی مجھے بھی اتنا کانے کا اتنا معلوم کچھ نہیں تھا تو خان صاحب شروع میں اب سکھاتے تھے تو 1960 1960 سے 73 تک میں نے ان سے سکھی اس نے 10-11 سال کی تھی تو ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے چاک چار مینہ اور وہ اور ملنی میگم دونوں اور پھر صبح مجھے بھائرو سکھاتے تھے اور شام کو ایمال سکھاتے اور خوبہ علاق کرتے تھے میری ساتھ تو میں سوچتے تھے یہی گانا ہوگا تو میں کرتی گئی کرتی گئی جب تک پرفیکشن نہیں آتا تھا تب تب خان صاحب باتا دی رہتے تھے آپ خمدہ یوٹیوب پہ کبھی سنیے گا خان صاحب کی تعلیم ایک میاں کی ملر میں انہوں نے تعلیم دیا وہ آپ کو ملے گا سن لے کیسے خان صاحب پیار سے سکھا رہے تو ایسا کرنے میں نے خان صاحب سے سکھی تعلیم آف کس طرد آمیر خان صاحب ایسا تو وہ آپ کو دکھے گا تو چلیے گا کوئی کسی کسی بھجن کی کوئی ایک لائن جو آپ ہمارے لئے گنمانا چاہے جو ہم ہم سے سکھتے تھے ہم تو کلاسیکل ہی سکھی راگ راگ لی تب سکھی تو میرا جو راگ ایمان اس میں امیر خسرو کا ریکارڈ ریکارڈ میرا ایچی بھی نے پنایا تھا تو وہ بلدیش میں اپنو سن آرہی ضرور ضرور مورا جو بنا نا بل را بھائیو ہے گلال مورا جو بنا نا بل را بھائیو ہے گلال کیسے دھر دیلی با کیسے موری مال کیسے دھر دیلی موری مال مورا جو بنا نا بل را نزام دیل اولیاء کو نزام دیل اولیاء کو کوئی سمجھا یہ جیو جیو ماد کوئی سمجھا یہ جیو جیو منا کوئی سای جیو مورا جو بنا نا بل نا بلا ماما جیو بنا ماما جیو مورا جو موسیقی موسیقی ایک چیز اور بتائیے گنگلہ جی جو اندور گھرانے کی جو ٹریننگ ہے اور جو خاص طور پر استاد امیر خان صاحب کا جو سنگیت ہے اس میں بہت ٹھہراؤ ہے بہت ٹھہر کے ایک راپ کو اگر اٹھایا تو اس راپ کا وستار اتنا اچھے طرح سے کیا کی اس میں ڈوب جائے آدمی مطلب اس میں کھو جائے آدمی جو کہتے ہیں کہ شاستری سنگیت میں ایک طرح کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے ایک طرح کی شانتی ہونی چاہیے اس طرح سے اندور گھرانے کی گائیکی کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں کس طرح پریبھاشت کرتی ہیں اس لئے میں کھان صاحب سے جب سکھتی تھی نا بلکل دو دو گھنٹ ایک ہی راکھ سکھاتے تھے اس آلاپ آلاپ میں تو میں سوچتی تھی یہی گانا ہوگا اس لئے میرا آلاپ بھی ہو جسا ہی ہو گیا کھان صاحب کے ماں پھی اور ہوئی سے ہی میں پروگرام میں بھی جب گاتی ہوں ایک ایک گھنٹہ کا ہو جاتا جیسا کھان صاحب گاتے تھے تو ہم جب پہلی تھا کھان صاحب کا پروگرام چھوٹپن میں پروگرام میں سنو تو صبح راکھ تو چار کا پروگرام تھا تو ہم بھی چلے ہم گائے سننے کے لیے سامنے بیٹھ چکی تو کھان صاحب نے درباری گائے تھے درباری اتنا چھا تو میں اس نے پہلا کھان صاحب کا گانا سنا تو میں تو رونے لگ گئی اتنا میرا دل میں وہ گانا لگا تو اتنا رونے لگ گئی تو کھان صاحب سٹیج کے اوپر سے دیکھ رہتے میں رو رہی تھی پھر باجوں میں میرا بیگام صاحبہ بیٹھ کی پھر پروگرام کے بارد درباری گائے پھر اس کے بارد لگیت گائے وہ بھی اور سندار اتنا سندار گھن تو دنگ ہو گئے سن کے تو پھر خان صاحب نے کہا ضرور تیرا گانا ہوگا تو بہت چیار سے سکھانے لگے پھر سوپے شام میں ان سے سکھنے لگی درباری تو ویسے بھی بہت ہی وستار میں گایا جانے والا راگ ہے اب کنکنہ جی مجھے وہ بھی بتائیے کہ میں پڑھ رہا تھا جب آپ کے بارے میں کہ آپ نے جو چودہ پندرہ سال کی عمر میں آپ کا پہلا پرفارمنس ہوا تھا تو کچھ یاد آتا ہے کہ وہ پہلا پرفارمنس جو تھا وہ کہاں تھا کیا گایا تھا اور بھی بتائی یاد ہے کیونکہ جو دس سال کی تھی سدرنگ کانفرنس میں پروگرام تھا تو میں نے تو کھانسا بومبی آ گیا تھے تو چلے جاتے تھے مارچ اپریل میں تو پھر میں نے موہاں سے پھول کیا کلکتر سے کہاں تھا میرا پروگرام آیا ہے ابھی تو تم سکھ رہی ہو کیا پروگرام کرو بھی ہاں میں گاؤں گی تو میں نے اچھا ٹھیک ہے گا سکے گی ہاں بالکل گاؤں گی تو میں اس کے پوری آدھائنسری گای چھے شامپور سارے چھے بجے پروگرام تھا تو پروگرام کے تان کو لے کے بیچی اور وہ گانا سن کے سب لوگ کہا جیاری بلکل آمیتنا سب کے سٹائل میں کیا جا رہی ہے تو سب لوگ اتنے ہی خوش ہو گیا ابھی تک وہ پیپر کٹنی ابھی بھی میرے پاس ہے اور وہ پروگرام اتنا اچھا ہو گیا سب ہی نے بہت خوش ہو گیا ابھی سب بھی خوش ہو گیا ایسا کہتی میرا پیلا پروگرام ہوا ہوا تو میں پوری آدھائنسری گائی تو اچھا 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 چیز اور جاننا چاہیں گے ہم لوگ چکے اس تال امیلخہ ساپ کے بارے میں اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں ایک گروہ کی طور پر انہوں نے آپ کو کوئی ایک چیز یا کوئی ایسی چیز کہی ہو جو ہمیشہ آپ کو یاد رہتی ہو ابھی بھی ان کے نا رہنے پر سوتے جاگتے گروہ کی دی ہوئی کوئی نصیحت کوئی ایسی خاص بات ضرور یاد کیجئے دیو اس کے ساتھ ہمیں ساری رہتی تھی تو تو ابھی تو میں بومبی رہتی ہوں لیکن اس زمانے میں میں کلکتہ میں پاک سٹیٹ میں ہمارا مرد بڑا مکان ہائی پیچل کا بنایا ہوا تو وہاں ہی خان ساب رہتے تھے اور ہنگر پورٹ سٹریٹ تھا اس کا نام تو خام کو ہم ان کے ساتھ پائدل بھی چلتے تھے کبھی کبھی پوروی بکر جی وہ بھی آ جاتی تھی تو آپ دوکومنٹری دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے میں اور پوروی بکر جی اور خان ساب ہم لوگ سب ہوا کی کر رہے تو میں پانچ بجے کیونکہ میں سکول بھی جاتی تھی تو پانچ بجے اٹھے بکتے تھی بیٹی گاؤ 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 تو میں بھی اٹھ جاتی تھی تھی اتنا مجھے گانے سے پیار تھا تو سووہ اٹھ کے بھائرو سکھاتے تھی تو اس کے اتھوڑا سوناتی ہوں آپ کو تانپورا سوزدھر ہے ایسا ٹھیک ہے ایسا ٹھیک ہے بلکل 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 دا ریدر دوہ بھائن جائے نای دا ریدر دوہ بھائن جائے موسیقی 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 اور خان صاحب نے کہا بیٹی پروفیشنل آن باروں نہیں تو کچھ نہیں ہوگا زندگی میں تو پیسہ لیے بھی بلکل نہیں کہنا خان صاحب نے بتایا تو میں نے کہا جی یہاں تو یہ حال ہے اب کیا کریں تو پھر انہوں نے کہا جی ہمت ہے تو بمبائی چلو بمبائی میں میں کیا کروں گی تو بلے جی ہاں ہوا سب کچھ ہو جائے گا کیونکہ اچھی جگہ ہے سب وہیں جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو خان صاحب سے بھی پوچھا تو بولی خان صاحب سے پانڈی جی سے ان کا ایک تبلہ پلے آستا تو وہ خان صاحب کے دوست مطلب پانڈی جی کے دوستے پرتاپنا رہ جی کے تو انہوں نے کہا جی آپ پانڈی جی سے بھی تھوڑا سکھو تو میں نے کہا دیکھو میں خان صاحب سے سکھوں میں کیوں ان سے سکھیں تو وہ لے بولی آدمی ہے چھوڑی اوڑی بھی سکھ سکتی ہو تو میں بولا ٹھیک ہے سب نے کہا ہاں تینوں بھائی گاتے ہیں سب سے گونی آدمی آئے ہیں پیٹا جی کا تعلیم ان کو بلا ہے ایسا کرتے ہیں میں نے کہا جی میں چھوڑا ان سے چھوڑی یہ سب سکتا کیوں ہاں ہاں سی تو کوئی بات نہیں اس کو گونی آدمی ہے تو ہاں ساتھ میں پرمیشن لیا تو میں ان سے بھی تو پیر انہوں نے کہا ہیدر آباد میں پروگرام تھا تو پندی جی کا اجیسران جی کا برو کا دوئیت تھا تو مجھے پندی جی چلو ہیدر آباد تو میرے پیٹا جی کنکانا جی کا تو پروگرام نہیں ہے وہ کیا کرے گی جا کے تو بولے آپ گانا سکھا کھلی آپ کو سنا گے کسی دے سکھا گیا دنیا کو نہیں سکھا سنائیں گی تو کہاں سے کسی کو پتا چلے گا جو کنکانا بینر جی ہے تو بولے ہم ان کا پروگرام کلائیں گے آپ ان کو جانے گی جی تو پیر ہم چلے گئے ہیدر آباد ہیدر آباد میں گانیش چٹوٹی میں پروگرام تھا جیسراد جی اور پانڈی جی جیسراد جی جب پانڈی جی پانڈی جی بہت اچھا گاتے تھے تین سب تک خان لگاتے تھے ایک تاں تو پھر جب جیسراد جی ٹائلٹ کے تو ہم نے بول رہا وہ آپ کو اسا دبا کیوں رہتے گاتے گاتے تو بولے پرطاب بھائیا تم کام گاؤ بھائن مجھے گانے دو تو میں نے کہا دیکھو شیر شیری ہوتا ہے آپ تو شیر ہیں وہ چوہے سے کیا ڈرنا جب سٹیج میں آپ بیٹھیں گے اس سا گانا اس سا گانا پانڈی جی کو بتا دیا تو پانڈی جی جوش آ گیا پانڈی جی کو اب پھر اتنا اچھا دونوں کا ڈویٹ میں اتنا پانڈی جی اچھا گیا جیسراد جی ڈبا تے اس سنگا ہی نہیں مہارسٹار مہارسٹار پانڈی جی وہ سیدھے آدمی تو ہم نے بلا نہیں ہم نے بلا پانڈی جی اچھا گات تو گانا دینا چاہیے گانے کی تو پھر چوکو چوکو گئے کچھ بولے لیکن پانڈی جی ڈویٹ پروگرم کرنا ہی چھوڑ گیا پانڈی جی ساپ ڈرنجی کے ساتھ تو خیر کوئی بات نہیں پھر اس مہانے سے اچھا گاتتی ہے پروگرم رکھتی سنیے ان کو تو ان کا سور منڈل سیپکل تھا جو گانپتی میں پروگرم کیا تھا ٹھیک ہے ابھی پانڈی پروگرم رکھتیا تو میں باغیشتری گائی گھنٹ ڈیر گھنٹ تک باغیشتری اور کافی گائی تو سب بہت خوش ہو گئے بلائے یہاں گاتتی ہے بہت سندر تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس زمانے میں 1000 روپیز پیمینٹ کیا پہلا کمائی بولتا پھر میں بولی اچھا تو پھر آکے میرے ڈیڈی سے کہا دیکھو مجھے وہاں پیسہ بھی مل گیا پیسہ بھی مل گیا میں اچھا پروگرم ہو گیا وہ لوگ خوش ہو کہ مجھے 1000 روپیز دیا تو ڈیڈی بھی خوش ہو گئے پھر میں دل میں سوچا جب میں خودی اکرس کیوں تو باپ پیتہ جو کیوں روکو میں ابھی بومبی جاؤں گی خودی اپنے پیر پر کھڑی ہو جاؤں گی اور تو پھر ڈیڈی کو سولی بٹلی والا تاٹا 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 کمپلے کے مطلب رتن تاٹا جی ہے نا تو ان کا کوئی بھی گریب آئے ضرور ان کو ہیلپ کرنا ہی سکتے تو ہم پنڈی جی وہاں لے تا پیر انہوں نے بولا سولی بٹلی بھائی بھائی کو بولے جی دیکھیں کانکا رکھیں گے پیر اگلے سکتے آپ کا پروگرم سننے کیلئے نا اور اس کے پہلے میں کل کے کل 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 بمبئی میں پروگرم ہوتا تھا تو خان سب پر میرا پروگرم کرا یا جن کے مان رام پیر جی سپ لوگ سپ کھ آج مورے گرے آئے بلوان آج مورے گرے آئے بلوان آج مورے گرے آئے بلوان لرگی آرہ رنگ سورا گری آج مورے گرے آئے بلوان آ پر آئے آئے مورے گری آئے بلوان آئے آئے مورے گری آئے بلوان آئے 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 تو پھر ہم کو سوروہ نہیں ملا اور تو اسی لئے سب جانتے تھے تو جو ہمارا بھائی نے جو بمبائی میں پرو برم رہا تھا سب اٹھی سوڑا آنا سنوڑا ہے اس میں آجیب جی آئے ہری پرسار جی آئے پھر پر بھاترے وہ بھی آگئی اور آپ کا گلا موسیقا پاکھان صاحب جتنے گواہی ہے کسی طرح گولوں بھی آئے اور باقی ہاؤس کو لگتا پرو برم کننے کے لئے تو بھائی براہی اس کیل ہم گا گئے تو میں دیا ہوا تو HMB کی بھولی مونہار سوارو کر کے تے دو بے جی کر کے تو میں پہلے ایک تفیر وہاں گئی تھی HMB کمپنی تو وہاں کمپنی میں گئی تو وہاں ریزانات مانگشکر سب بیٹھے تھے انگراب کا جگت سنگھ یہ لوگ سب بیٹھے ہوئیتے تو پاندین نے پریچائی کر آئے یہ کنکرنا پیانر جی آئے امیر خان صاحب کی شاگیت ہے استاد امیر خان صاحب کی بہت اچھا گاتی ہے تو لیدانات جی بولے آپ کیسے سیکھا تو میں نے کہا خان صاحب ہمارے گھر پہ رہتے تھے بیٹھیا بیٹھیا کر کے بہت پیار سے سیکھا ہے ہم بہت لکھی ہیں جی ان سے کچھ سیکھ بائی تو پھر بلے ہمیں کچھ بھی نہیں سیکھایا سیکھا ہے نہیں کچھ ہم بلے ہمیں بیٹھیا کر کے سیکھایا تو پھر مرلی جی سے پانڈی جی نے کہا کنکانا جی کا ریکارڈ کریے پھر انہوں نے کہا میں پہلی سنوں گا پھر ریکارڈ کریں گے تو اس بہت آنے سے وہ بھی آ گئی وہ پروگرام سنے سولی جی جو پروگرام رکھا تھا نا آکازگانگا بیلڈنگ تھا اس میں آل اس میں جب گائی تو مرلی جی بھی آئے سب لوگ آیا اب دیکھا مرلی جی تو پروگرام بہت اچھا ہو جا بھگوان کی کی پاس اچھا ہو گیا تو پھر پانڈی جی نے پوچھا مرلی جی سے کیسا لگا آپ کو کہا ارے اپنے تاریف کم کیا اسے بھی اچھا گئی بہت بڑیا گئی میں نے کہا آجائی ریکارڈ کریں گے آپ کا تو دوسرے دن جا کے میرا وہ ریکارڈ بھی ہو گیا اور وہ پروگرام ہونے کے بعد سولی بھائی پھر سے پانکسو پی آور دے دیا تو مجھے ہزار روپیہ پیٹ سے مل گیا اور اس زمانے کی باگ بھو رہی 1972 کی باگ بھو رہی تب سے گاری ہوں دیکھی آپ کرتے کرتے پھر خان صاحب نے خان صاحب بھی خوش ہو گئے وہ بھی سن رہے تھے پروگرام ہارے اس کے بعد خان صاحب جلدی چلے گئے سیبن چھوٹی میں ان کا ڈیٹ ہو گیا تو میں تو ممبی ہی رہتی تھی پھر جاروں در پھر جاروں در پروگرام کرنے لگے گی سب جگہ پورا مہارش پورا گزرات کوئی جگہ بات باقی نہیں کشمی سکھلنہ کماری تک سب جگہ پروگرام دیا میں آخر میں بس یہی گزارش کروں گا جو آپ نے بھی بیچ میں کہا کہ کچھ چھمری بھی سیکھو تو کوئی ایک چھمری ہمیں ضرور سنائیے آپ اس سے اس انٹریو کو ختم کرتے تو ہمارے خان صاحب کہتے تھے دیکھو بیچی تھومڑی سیکھنا ہے تو پوروی ڈھنک تھومڑی سیکھنا وہ اچھا ہوتا ہے ہم بولا آپ تو تھومڑی گاتے نہیں میں کیوں گاؤں تو بولا ارے میرا بات آلا گا ہے تم لڑکی تم تو سب کچھ گانا چاہیے تھومڑی بھجر سب کچھ تو اس لئے اچھا ہوا پھر میں ایک آرکیس کی انجلی شور بہت اچھا گاتی تھی کلکتہ میں ان سے تھومڑی سیکھتے پھر اس کے پاس پلڈی جی سے بھی کافی تھومڑی اور بلدش بھی سیکھتے اور وہ لگتی ہوں میں اسے تو اچھے دور مجھے ملے اور ایک تھومڑی آپ کو سنا دیں موسیقی 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 مرلیان کیسی بچا دائی شاید مرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل سکیری سکیری تو بتا دی اب کون گری گیو شان گری گیو شان شان گری گیو شان گری گیو شان گیو شان گو کل دون دی مطورا بن دون دی گو کل دون دی شان 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 گو کل دون دی مطورا بن دون دی شان 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 شان